پردیس سے اپنے دیس جہلم پاکستان میں اپنا مکان بنانے والوں کا خواب کبزہ مافیا نے چکنچور کر دیا ہے پاکستان سے روزگار کے سلسلے میں بیرونے ملک جانے والے امتیاز نے انیس سو چھانوے میں اپنے اور بیوی کے نام پر جہلم میں پانچ پانچ مرلے کے دو پلارٹس خریدے تھے لیکن جب چند ماہ بعد مکان کی تعمیر کے لیے گئے تو وہاں پر مکان تعمیر ہو چکا تھا تو متاثرہ فیملی نے پلارٹس کا کبزہ چھڑوانے کے لیے مختلف ملکوں کی امبیسیس کے ذریعے درخواست دی جن کی انکوائریز میں ثابت ہو چکا ہے کہ امتیاز نے اپنے اور بیوی کے نام پر پلارٹس خریدے تھے مگر موقع پر موجود نہیں ہیں امتیاز کو پلارٹس خرید کر دینے والے رشتہ دار توقیر نے کہا کہ میں امتیاز اور اس کی بیوی کی طرف سے دی جانے والی درخواستوں پر ہونے والی انکوائریز میں پیش ہوتا رہا ہوں لیکن آج تک ہمیں پلارٹس کے کبزے نہیں ملے ہمارے پلارٹس پر کبزہ کرنے والے کے پاس کمپیوٹرائز انتقال موجود ہے کبزہ کرنے والے با اثر افراد ہیں جس کی وجہ سے پلارٹس خرچونے کے باوجود ہمیں پلارٹس نہیں مل رہے نزاکہ جڑکہ کہنا ہے کہ میرے والد اور چچا نے امتیاز سے بہت پہلے پلارٹس خریدے تھے ہم نے مالکان سے پلارٹس خریدے تھے جبکہ امتیاز نے پرابٹی ڈیلر سے خریدے ہیں اگر امتیاز کے ساتھ کوئی فراد ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار پرابٹی ڈیلر یا زمین کے مالکان ہیں